اگر تم اسے نہ پا سکو جسے تم چاہتے ہو تو اسے ضرور پا لینا جو تمہیں چاہتا ہے کیونکہ چاہا جانا کسی کو چاہنے سے زیادہ بہتر ہے احساس دلا کر احساس دلانا بھی کوئی احساس ہوا زندگی میں جب انسان کو ہدایت مل جائے تو یہ نہ دیکھے کہ کیا کر چکا ہے بس وہاں سے رستہ بدل لے جو لوگ اپنی دعاوں میں دوسروں کو شامل کرتے ہیں خوشیاں پہلے ان کے دروازے پر دستک دیتی ہیں جس شخص کا بول خراب ہوتا ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے زبان ایک درندے کی مثل ہے اگر تم اسے کھلا چھوڑ دوگے تو کاٹ کھائے گی جس کام کے کرنے کا اپنی جان پر بھروسہ نہ ہو اس کا وعدہ نہ کرو جو خود بول نہیں پاتا تو پھر اس کا سبر بولتا ہے کچھ لوگوں کو اس بات پر غرور ہوتا ہے کہ مغرور نہیں ہیں غلط بات پر جو واہ کریں گے وہی لوگ تجھے برباد کریں گے حرام کمائی اگرچہ شکلیں نہیں بگاڑتی لیکن نسلیں ضرور بگاڑ دیتی ہیں انسان عمر سے نہیں فکر سے بڑا ہوتا ہے موت انسان کو ضرور مار دیتی ہے مگر اچھے اخلاق والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں دلوں میں بھی لفظوں میں بھی اور دعاوں میں بھی چیزیں وقتی ہوتی ہیں ٹوٹ جاتی ہیں رویے دائمی ہوتے ہیں صدیوں تک اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں لباس سستہ ہو یا قیمتی گھٹیا سوچ اور گھٹیا کردار کو چھپا نہیں سکتا خاموشی بھی ایک زبان ہے جسے کان لگا کر نہیں دل لگا کر سننا پڑتا ہے ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے کچھ لوگوں کو آپ جتنا بھی سمجھا لیں وہ اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنا وہ سمجھنا چاہتے ہیں زندگی تو ہلکی پھلکی سی ہے سارا بوج تو خواہشات کا ہوتا ہے مشین کو زنگ لگ جائے تو پرزے شور کرتے ہیں اور اگر اکل کو زنگ لگ جائے تو زبان فضول بولنے لگ جاتی ہے لوگ جب آپ کو سمجھ نہیں پاتے تو آپ کو غلط قرار دے دیتے ہیں آج کل رشتوں کی نہیں مطلب کی قدر ہوتی ہے کسی کے ساتھ کبھی ایسی بحث مت کرو کہ بحث تو جیت جاؤ مگر رشتہ ہار جاؤ ہر کسی کو دل میں اتنی جگہ دو جتنی وہ تمہیں دیتے ہیں ورنہ یا تو خود رو گے یا وہ تمہیں رولائے گا دوسرے صرف تسلیہ دیتے ہیں کہ شیر بن شیر پر اصل بات یہ ہے کہ جس کو چوٹ لگتی ہے درد صرف وہی جانتا ہے سادگی پر فتوے سب ہی دیتے ہیں مگر مرتے سب بے حیائی پر ہیں وقت ہمیشہ ان کی قدر کرتا ہے جو وقت کی قدر کرتے ہیں خاموشی کسی بھی غیر محذب رویے کا محذب ترین جواب ہے خواہشات جب مر جاتی ہیں تو بس سمجھوتے باقی رہ جاتے ہیں اپنے حصے کی غلطی کا اعتراف کر لینا کسی بھی مسئلے کی حل کی طرف پہلا کامیاب قدم ہوتا ہے بعض اوقات کسی کا ضبط اور بے پناہ سبر بھی ہماری خوشیوں کی راہ میں بھاری رکاوٹ بن جاتا ہے جس شخص کے دل میں اللہ پاک اپنی نعمتوں کی شکر گزاری ڈال دیتا ہے اس کی نعمتوں کی ترقی کبھی ختم نہیں ہوتی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ انسان برا کب بنتا ہے فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگے کبھی غور کیا ہے آپ نے کہ درد آپ کو مضبوط بناتا ہے خوف آپ کو بہادر بناتا ہے اور دل کا ٹوٹنا آپ کو باشعور بناتا ہے عورت کی لمبی زبان کا شکوہ تو ہر مرد کرتا ہے لیکن پھر بھی کوئی گونگی لڑکی سے شادی کو تیار نہیں ہوتا اگر آپ اپنے تکبر کا علاج چاہتے ہیں تو اپنے ہاتھوں سے ایک مردہ نہلا کر دیکھیں برا آدمی کسی کے ساتھ نیک گمان نہیں رکھتا کیونکہ وہ ہر ایک کو اپنے جیسا خیال کرتا ہے سانس ٹوٹ جاتی ہے مان ٹوٹ جانے سے میں لوگوں سے ملاقاتوں کے لمحے یاد رکھتا ہوں میں باتیں بھول بھی جاؤں تو لہجے یاد رکھتا ہوں مزید اس طرح کی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکان کو پریس کر دیں